سلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ایکسپریمنٹ ہے وہ ہے الیکٹرو مگنیٹیزم کے ایکسپریمنٹ جو آپ کے مینویل میں ہوگا ایکسپریمنٹ نمبر سکس وہ ہے یہ ہے مگنیٹیزم مگنیٹک فیلڈ ایپلیکیشن آف مگنیٹک ڈیوائس ان الام سرکیٹ اس میں جو مڈیول ہمارے پاس یوز ہوگا چونکہ میں پچھلی ایکسپریمنٹ میں آپ کو ڈیٹیل ساری سمجھا چکا ہوں مڈیول کیا ہے کیوں یوز ہو رہے سارا کچھ تو اس میں ہم چیزیں تھوڑی سمپل کریں گے اس میں جو مڈیول یوز ہوگا وہ ہے مگنیٹک فیلڈ مڈیول ٹھیک ہے مگنیٹک فیلڈ مڈیول آپ نے لے لینا ہے اس مگنیٹک فیلڈ مڈیول پہ ہمارے پاس تین بلوکس ہیں بلاک اے بی اور سی اب ان تین بلوکس میں وہ تین دیفرنٹ طرح کی پراپیٹیز آپ کو سمجھائے گا کہ آپ نے مگنیٹس میں کس طرح سے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلا جو ہمارے پاس سٹیپ ہے جو ہم نے سب سے پہلا بلوک اے کرنا ہے پرفارم اس میں ہمارے پاس یہ ریلے لگی ہوئی ہے میں اس ریلے کے بارے میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں سنگل پول ڈبل تھرونیز ریلے کو کہتے ہیں ریلے کو کہتے ہیں اس ریلے کو اور اس ریلے کا اندر جو سرکٹ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے یعنی اس ریلے کو یہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے وہ یہ سارا یہ بنا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک سوچ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے پچھلے مارڈیول میں میں آپ کو ریلے الگ سے اور سوچ کو الگ سے آپریٹ کرنا اور سمجھا چکا ہوں ساری چیز یہاں پہ یہ ریلے آپریٹ ہوگی اس سوچ کے درو یہ سوچ کونسا ہے یہ میگنیٹک سوچ ہے یعنی میگنیٹ کے ساتھ یہ آپریٹ ہوتا ہے اب اس ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کرنے کا طریقہ یہ ہے بلاک اے کو پرفارم کرنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے آپ نے سکس وولٹ اپلائی کرنے ہیں کہاں پہ اس سرکٹ کے اکراسٹک ہے تو ہمارے پاس سکس وولٹ جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے یہاں پہ اس ٹرینر کے اوپر سکس وولٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکس وولٹ کہاں سے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سکس وولٹ فکس کہیں پہ بھی نہیں ہے یعنی ہم نے اس ویریبل وولٹی سورچ سے آپ نے سکس وولٹ لینے ہیں تو ہم یہاں پہ پہلے ڈی ایم ایم کو لے کے تو اس کے سکس وولٹ سیٹ کر لیتے ہیں ڈی ایم ایم ہم نے لیا وولٹیج پہ اس کو سیٹ کیا اور اس ڈی ایم ایم کو یہاں پہ ہم نے لگا دیا اب میں اس سپلائی کو ویری کر کے تو سکس وولٹ پہ لے کے آنگا تاکہ یہ سکس وولٹ مجھے وولٹیج دے دے ٹھیک ہے سکس وولٹ پہ میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں پازیٹیف سکس وولٹ مجھے چاہیے یہ میں کر رہا ہوں آپ ڈی ایم ایم میں دیکھیں ویلیوز چینج ہو رہی ہیں اور سکس وولٹ پہ میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اچھا یہ جو آپ پیچھے ہم لوگوں نے پریکٹیکل پرفارم کیے ہیں اس میں ہم نے پاور سپلا یوز کی تھی جو دوسری والی اس میں بھی ہم وولٹیج اسی طرح سے سیٹ کر دیتے یعنی ویری کر کے تو جو آپ کی ڈیزائیڈ وولٹیج تھی وہ آپ سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ سکس وولٹ میں نے اس کو اس پہ یہاں پہ سیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے سکس وولٹ سیٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ ان سکس وولٹ کو اپلائی کرنا ہے اس سرکیٹ کے اقراف اب یہ اس مارڈیول میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا تو وولٹیج آپ ڈاریکٹ اس سے سرکیٹ کو دے دیں جو بلاک پہ اندر موجود ہے یا پھر اس پورے مارڈیول کا وولٹیج وولٹیج انپوٹ یہ لگی ہوئی ہے تو میں وولٹیج انپوٹ پہ اس کو لگا دیتا ہوں پلس سکس وولٹ کو میں نے پلس کے اوپر لگا دیا اور نیگٹیو یہ گراؤنڈ کا سیمبل اس نے دیا ہو بھی ہوا ہے یہ گراؤنڈ بنا ہو ہے تو گراؤنڈ کو گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے اٹیج کر دیا اب نیکس ٹیپ میں اس نے کیا کہا ہو ہے کہ ہم نے ان سارے کنیکشنز کو آپس میں جونڈنا ہے تو یہ ہمارے پاس شارٹ سرکیٹس کلپ ہیں شارٹ سرکیٹس کلپ سے ہیں پہلا شارٹ سرکیٹ کلپ میں نے پوزیٹیو وولٹیج اور اس کے ساتھ لگایا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے LED کیا ہوگی turn on ہوگی آپ کی ٹھیک ہے نا اب آپ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو آپ کے پاس manual ہوگا میں اس کے اوپر مختلف طرح سے questions آپ سے پوچھے گئے ہوں گے تو سب سے پہلا question جو آپ سے پوچھا گیا ہوگا کہ جو ہی آپ یہ لگاتے ہیں تو LED on ہوئی ہے یہ آف ہوئی ہے تو ہم نے یہ کلپ لگایا تو LED on ہوگی اب جب ہم دوسرا کلپ لگائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو voltage apply کی تو یہ جو اس relay کے اندر جو variable ہے یعنی 3 اس کا یہ 1 یہ 3 یہ 3 جا کے کس کے ساتھ جڑ گیا 1 کے ساتھ تو LED کا پاس بن گیا نا voltage LED کو جانے لگی تو LED آپ کی کیا ہوگی on ہوگی میری بات کو اب سمجھ رہے ہیں یعنی جب ہم نے یہ والا شارٹ سرکیٹ کلپ لگایا تو یہ 3 جو variable تھا یہ 1 کے ساتھ جڑ گیا تو LED کا پاس آن ہوگیا تو LED آپ کی on ہوگی اب یہ جب دوسرا کلپ میں یہاں پہ لگاؤں گا تو یہ 3 2 کے ساتھ جڑ جائے گا تو LED کا پاس آف ہو جائے گا اور switch کا پاس آن ہو جائے گا تو ابھی کیا ہوگی آپ کی LED آف ہو گئی اور آپ کا switch relay آپ کی operate ہوگی ٹھیک ہے نا یہ question آپ سے اس میں پوچھے ہوں گے تو آپ with respect to آپ جو جیس perform کر رہے ہیں وہاں yes اور no میں آپ نے جواب دے دینے اب وہ کیا کہتا ہے next step میں یہ تھوڑا سا next step آپ کا دیکھنے والا اور سمجھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ magnet کو approach کریں اس magnetic switch کے اوپر تو میں نے magnet کو magnet switch کے اوپر approach کر کے تو یہاں کے اس کے اوپر رکھ دیا اب اس magnet نے کیا کیا اس magnetic switch کو operate کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے شارٹ کلپ پہلے دیکھیں میں اس دوبارہ سے پیچھے آئیں تو میں اس switch کو اگر اتارتا تھا تو کیا ہوتا تھا LED آن ہو جاتی تھی لیکن جب میں یہ switch لگاتا ہوں تو LED آف ہو جاتی ہے اب میں نے کیا کیا magnet کو اس switch کے اوپر رکھ دیا magnet کو اس switch کے اوپر رکھ دیا نا تو میں اس switch کو جب اتاروں گا تو LED آن ہونی چاہیے لیکن LED آن نہیں ہوگی LED آن اس لیے نہیں ہوئی کہ اس magnet نے اس switch کو operate کر دیا اور اس switch کو operate ہونے کے بعد یہ وہی function کرنے لگا یعنی اس نے اس LED کے path کو روکے رکھا ہے یعنی LED کو voltage نہیں جاری اب میں جو ہی اس magnet کو remove کروں گا تو LED آن ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس magnet کو remove کیا تو LED آن ہو گئی تو یہ آپ کا اس block کی perform کرنے کا پورا procedure ہے ایک دھو دوبرا سے دیکھ لیں یہ جب میں نے سب سے پہلے میں نے اس کو 6 volt apply کیا 6 volt apply کرنے کے بعد میں نے یہ والا switch up لگایا یہ والا short clip لگایا تو یہ LED آن ہو گئی پھر اس نے دوسرے step میں مجھے یہ کہا کہ آپ یہ والا short circuit clip لگائیں میں نے یہ لگایا تو LED آف ہو گئی اب third step میں میں نے کیا کیا کہ میں نے magnet کو اس switch کے اوپر رکھ دیا تاکہ یہ اس کو operate کرے ٹھیک ہے پھر میں نے اس والے switch کو remove کیا تو LED as same as off ہے اس کو یہ آن نہیں ہوئی کیونکہ اس switch کو operate کر دیا magnet نے اور اس switch short circuit clip کا function play کرنے لگا اب جو ہی میں اس magnet کو remove کروں گا تو آپ کی LED آن ہو جائے گی تو یہ اس پہلے step کو perform کرنے کا پورا طریقہ ہے block B جو ہے وہ بالکل simple سے ہے پہلے جو ہم نے پہلا module ہم نے perform کیا تھا اس میں ہم نے کوائل کے بارے میں پڑا تھا اب کوائل کے block B جو ہے یہ basically lenses law and fredes law ہے اور یہ ہم perform کس طرح سے کریں گے یہ بالکل اس کی performance بالکل simple ہے اس lock کے بارے میں جب آپ پڑیں گے تو آپ کو جو manual ہوگا اس میں اس کے حوالے سے پوری description موجود ہے کہ یہ lock کیا کہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہم اس lock کے ذریعے جو یہ circuit یہ جو block میں circuit بناوا ہے یہ کیسے perform ہوتا ہے وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں باقی frede law یا lenses law کے بارے میں مزید detail میں اپنی next ویڈیو میں upload کر دوں گا تو آپ وہ دیکھئے گا student صاحب کو اس سے فائدہ ہو جائے گا ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ایک current meter attach کر دیتے ہیں کیا attach کر دیتے ہیں current meter اب میں نے شروع میں جب اس trainer کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے اس کو use بتایا تھا تو یہ current meter کسی use ہوتا ہے یہ وہاں پہ detail میں لکھا ہوگا تو آپ اس کو میں نے detail میں بیان کیا ہوئے تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ لیں تو میں اس کو as a current meter use کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو current میں لگا دیتا ہوں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ ایک magnet لینی ہے اور اس quail کے اندر اس magnet کو move کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو اس کے اندر move کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ current produce ہو رہا ہے کچھ current ہمارے پاس produce ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے تین step سے اس experiment کو perform کرنے کے سب سے پہلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ magnet کو اس کے اندر بہت تیز تیز move کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ current produce ہوگا آپ slow slow move کریں گے تو slow current produce ہوگا اور جب آپ اس کے اندر اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کوئی current produce نہیں ہو رہا تو یہ basically lenses and fredela کے مطابق جو اس block کو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا بالکل simple سا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کے بعد جو ہمارے پاس experiment ہے اس کا جو third part ہے وہ ہے magnetic field strength یہاں پہ جو block C ہے اس میں ہم magnetic field strength کے بارے میں پڑھیں گے اس کی details آپ manual سے پڑھ لیجئے گا میں آپ کو experiment perform کرنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے اس نے ہمیں اس experiment میں یہ کہا ہوا ہے کہ اس experiment کو perform کرنے کے لئے آپ نے plus 18 volts اس circuit کو دینے ہیں plus 18 volts میں اس circuit کو دے دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ circuit کی اس پورے module کی input یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو ہم input یہاں سے اس کو دے دیتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں سے اس کو input دے دی ٹھیک ہے ground یہاں پہ لگا دیئے لگانے کے بعد میں نے اس کا first step میں اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو short کریں یعنی اس کو آپ جوڑ دیں تاکہ circuit بننا شروع ہو جائے اب آپ اگر اس کی diagram کو دیکھیں یہاں پہ تو diagram میں اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان دو points کے اوپر اس نے emitter لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک emitter لگا دیتے ہیں emitter ہم کہاں سے لگا دیتے ہیں یہاں اس کے اوپر سے ہم ایک emitter لگا دیتے ہیں اس کے اوپر یہ trainer کے اوپر موجود ہے emitter تو یہ emitter ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا اب ہم نے emitter کو جب لگایا تو ہم نے 1 emperors پہ اس کو لگایا تو ہم نے 1 emperors کے لیے نیچے والی ریڈنگ یعنی points والی ریڈنگ لینی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے بڑا والا میٹر use کرنا ہے 100 mili emperors کے لیے تو ہم چھوٹا والا تو ہم اوپر والا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو points ہم نے اس کے perform کر دی اب third step میں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ third step میں یہ جو point ہے یہ vr1 بن لگا ہوا ہے یہ vr1 basically ایک variable resistor ہے یہ variable resistor یہاں پہ بھی لگا ہوئے اور نیچے بھی لگے ہوئے تو اوپر بھی ایک لگا ہوا اور نیچے بھی تو میں اوپر بھی لگا دیتا ہوں اور چونکہ اس نے دو points دی ہوئے تو میں نیچے سے ایک variable resistor اس کے ساتھ attach کر دیتا ہوں میں نے ایک نیچے سے variable resistor اس کے ساتھ attach کیا attach کرنے کے بعد میں جب اس کی resistance کو vary کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کسی ایک point پہ جا کے iron bar جو ہے اس coil کے اندر چلی جائے گی تو میں اس resistance کو موو کروں گا تو یہ دیکھیں میں اس point پہ میں جب آیا تو یہ iron bar چلی گئی اس coil کے اندر چلی گئی اب وہ کہہ turn off the power turn off the power and turn the voltage control to the left completely ہم نے اس کو off کیا اور voltage کو left کر دیتے ہیں یہاں پہ left کی طرف پورا اس کو move کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتا ہے کہ اس power کو دوبارہ سے on کریں power کو on کرنے کے بعد آپ اس voltage کو بڑھائیں کسی ایک پائنٹ پہ جا کے تو آئرن بار جو ہے یہ واپس کس کے اندر چلی جائے گی کوائل کے اندر چلی جائے گی تو یہاں پہ ایک پائنٹ پہ جا کے آئرن بار کیا ہو تو آپ نے یہ دو پائنٹ یعنی کرنٹ کتنا ہے اس وقت اور voltage کتنی ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے تو یہ اس مارڈیول کے بلاک کو پرفارم کرنے کا سارا پروسیجر ہے ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں سب سے پہلے میں نے 18V اس پہ اپلائی کی اٹھارہ سپلائی کرنے کے بعد میں نے ایک شارٹ سرکٹ کلپ لگا کے تو اس سرکٹ کو کنیکٹ کیا پھر ان دو پائنٹ کے اوپر میں نے کیا کر دیا کرنٹ میٹر لگا دیا اگلے دو پائنٹ کے اوپر اس نے کہا وی آر ون یعنی یہ ویریابل ریزیسٹر ہے ویریابل ریزیسٹر وہ ہوتا ہے جس کی ویلیوز کو آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے اب یہ جو ویریابل ریزیسٹر لگا ہوئے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی ویلیو کا ہے اور میرے پاس اس ٹرینر کے اوپر مختلف ویلیوز کے ویریابل ریزیسٹر لگے ہوئے جن کی ریڈنگ جن کی ویلیوز جہاں پر لکھی گئی ہیں تو میں نے ایک 10K کا ویریابل ریزیسٹر اس کے ساتھ لگا دیا اب اس 10K کے ویریابل ریزیسٹر کو لگانے کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کو ویری کرنا شروع کیا یعنی ریزیسٹر کو چینج کرنا شروع کیا تو کسی ایک پائنٹ پہ جا کے کس کے اندر چلا گیا یعنی جب میں نے اس کو ویری کیا تو کسی ایک پائنٹ پہ جا کے جو آئرن بار ہے وہ واپس ہے کوائل کے اندر چلا گیا تو اس پائنٹ پہ جا کے جب میں اس کو یہاں پہ لے گیا تو آئرن بار چلا گیا یہ آپ پہ کرنٹ کی ریڈنگ نوٹ کر کے تو اپنے مینویل پہ لکھ دینی ہے نیکس ٹیپ میں اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پاور کو آف کریں آف کرنے کے بعد جو آپ پاور سپلائی تھی پاور سپلائی پاور کو بڑھانا شروع کہ رہے تو کسی ایک پائنٹ پہ جا کے تو یہ آئرن بار واپس کس میں چلا جائے گا کوائل کے اندر تو اس پائنٹ پہ جا کے جو پہ جو میرے پاس آئی وہ فورٹین وولٹ تو یہ فورٹین وولٹ اور پلاس کرنٹ جو میں نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا اس ایکسپریمنٹ کی پرفارمنس ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس ایکسپریمنٹ کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ کامیٹس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکل